اسلام علیکم کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ پانی جیسی ایک بہت ہی سمپل چیز کو صحیح سے پینے سے کس طرح ہماری صحت پر اثر پڑتا ہے اور کس طرح تقریباً ہر کوئی بہت ہی عام سی غلطیاں کر کے پانی سے ملنے والے صحت کے فائدے ختم کر بیٹھتا ہے آج کی ویڈیو میں ہم آپ سے یہی شیئر کریں گے اگر آپ یہ غلطیاں نہیں کرتے اور پانی کو صحیح طریقے سے پیتے ہیں اور اپنے پانی پینے کی آدات کو بدل لیتے ہیں تو صرف سات دن کے اندر آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ آپ کی صحت میں کس طرح سے فائدے ہونے لگے ہیں اور میرے خیال میں ان طریقوں کا جاننا ہم سب کے لیے انتہائی ضروری ہے تاکہ پانی پینے کے ان سمپل طریقوں کو جان کے اپنی صحت کو بدل کے بہتر کر سکیں تو چلیے شروع کرتے ہیں ویڈیو کو اور جانتے ہیں پانی پینے کے وہ آٹھ راز جن سے آپ اپنی صحت کو بہتر کر سکتے ہیں سب سے پہلے نمبر پہ پانی سے فائدہ لینے کے لیے ضروری ہے ہم پانی پیتے وقت جلدی نہ کریں اور ایک ہی وقت میں ایک ہی سانس میں ایک گلاس یا اس سے زیادہ پانی کا استعمال نہ کریں اس کی بجائے یہ ریکمنٹ کیا جاتا ہے کہ ہمیں پانی کا مناسب استعمال پورے دن میں تھوڑا تھوڑا کرتے رہنا چاہیے اس طریقے سے ایک تو ہمارے جسم میں پانی پورا رہتا ہے مطلب اس کی وجہ سے ہمارے جسم میں ڈی ہیڈریشن نہیں ہوتی اور جسم کے مختلف آزاں میں ہونے والے بائیو کیمیکل رییکشنز صحیح طرح ہوتے رہتے ہیں اور وہ صحیح طرح اپنا کام کرتے رہتے ہیں پانی کے متواتر تھوڑا تھوڑا پینے سے ہمارے جسم کے مسلز اور دماغ کا کام صحیح رہتا ہے اور اگر ڈی ہیڈریشن یا پانی کی کمی ہو جائے تو ہمارا کسی کام پہ کنسنٹریشن کم ہو جاتا ہے فیزیکل ایکٹیوٹی خراب ہو جاتی ہے جبکہ ہستہ ہستہ پینے سے ہمارا جسم پانی کو صحیح طرح سے جذب کرتا ہے اس طرح گردوں اور دل پہ دباؤ نہیں پڑتا اور اسی وجہ سے جسم میں تھکاوٹ بھی نہیں ہوتی ہمارے جسم میں خون کا بہاؤ ٹھیک رہتا ہے آکسیجن اور نیوٹرینٹس صحیح سے ملتے ہیں جس سے جسم میں طاقت اور صحت برقرار رہتی ہے دوسرا راز یہ ہے کہ ہمیشہ اپنے جسم کو صحیح طرح ریجنریٹ کرنے کے لیے سونے سے پہلے پانی پیا کریں اس کے لیے یہ رکمنٹ کیا جاتا ہے کہ سونے سے ایک گھنٹہ پہلے پانی پی لیا کریں جو کہ ایک انکامن بات ہے اور بہت سے لوگ اس طرح نہیں کرتے لیکن یاد رکھیں یہ جسم کو بہت زیادہ فائدہ دیتا ہے جب ہم سوتے ہیں تو ہمارا جسم ایک انٹینس ریجنریشن فیز میں چلا جاتا ہے اور اس فیز میں ہمارے جسم میں ٹیشوز ریپیار ہوتے ہیں اور مختلف آزا ساف ہوتے ہیں اور اس فیز میں پانی کا جسم میں مناسب ہونا بہت ہی ضروری ہے اس سے گردوں کو جسم سے زہریلے مواد کو پشاب کے ذریعے نکالنے میں ہیلپ ملتی ہے جس کی وجہ سے پورے جسم کا ٹاکسنز نکل جاتا ہے اس کی وجہ سے جسم کا پانی پورا رہتا ہے اور جسم میں فلوئیڈ الیکٹرولائٹس کا بیلنس رہتا ہے رات کو جسم میں پانی کا پورا رکھنا خلیوں کی ریکوری کو تیز کرتا ہے اور نید میں بہتری کر دیتا ہے تاہم اس بات کا خاص خیال رکھنا ہے کہ سونے سے جسٹ پہلے پانی کا استعمال نہ کریں تاکہ رات کو پشاب کے لیے نید سے جاگ کے اٹھنا نہ پڑے بہتر ہے ایک سے دو گھنٹے پہلے پانی پی لیا کریں تیسرا راز یہ ہے کہ کھانے کے دوران پانی پینے سے پرہز کریں بہت سے لوگ یہ غلطی کرتے ہیں کہ وہ کھانے کے دوران پانی پی لیتے ہیں جس کی وجہ سے ان کے صحت کو پانی کا کوئی خاص فائدہ نہیں ملتا اس زیادہ پانی کی وجہ سے گیسٹرک جوس پتلا ہو جاتا ہے جو پھر بعد میں صحیح طرح سے حازمہ نہیں کر باتا اس کی وجہ سے ہمارے حازمے کا عمل سلو ہو جاتا ہے خوراک میں موجود گزائی اجزاء کو صحیح طرح جذب کرنا مشکل ہو جاتا ہے اس لیے حازمے کے نظام کو صحیح رکھنے کے لیے اور خوراک سے صحیح فائدہ لینے کے لیے یہ ریکمنٹ کیا جاتا ہے کہ آپ تیس منٹ پہلے پانی پیئیں یا کھانے کے ایک گھنٹے بعد پانی کا استعمال کریں لیکن اگر کسی وجہ سے پانی پینا بھی ہو تو ایک دو گھونٹ پی سکتے ہیں اس طرح پانی پینے سے جسم کو خوراک صحیح طرح مل جاتی ہے اس طرح سے حازمے کے مسائل جیسے بلوٹنگ گیس بھاریپن وغیرہ کم ہو جاتے ہیں اس میں بچینی اور تحسابیت میں بھی کمی آ جاتی ہے اور جو لوگ پانی کو کھانے کے دوران استعمال کرتے ہیں ان میں یہ میدے کے مسائل امومن دیکھے گئے ہیں چوتھا اہم ترین پوائنٹ یہ ہے کہ تھنڈے پانی کو پینے سے پرہز کریں اور ریکمنٹ کیا جاتا ہے کہ بہتر ہے روم ٹیمپریچر والا پانی استعمال کریں تھنڈا پانی پینے سے تازگی کا احساس ضرور ہوتا ہے لیکن اس سے میدے کے مسائل ہو سکتے ہیں تھنڈے پانی کے استعمال سے ہمارا ڈیجیسٹیف سسٹم سلو ہو جاتا ہے اور اس پانی کو واپس باڈی ٹیمپریچر پر لانے کے لیے ہمارے جسم کے مختلف آزا کو زیادہ کام کرنا پڑتا ہے ان آرگنز پر دباؤ زیادہ ہو جاتا ہے باڈی ٹیمپریچر پر لانے کے بعد ہی آپ کا میٹابولزم صحیح ہوتا ہے جبکہ اگر آپ روم ٹیمپریچر والا پانی پیتے ہیں یا نیم گرم پانی استعمال کرتے ہیں تو یہ جسم میں آسانی سے جذب ہوتا ہے سٹمک کریمپس اور دوسرے میدے کی مسائل کم ہو جاتے ہیں اس سے پیٹ صحیح طرح صاف ہو جاتا ہے نیم گرم یا نارمل پانی پینے سے خون کا بہاؤ بہتر رہتا ہے اور ڈائجیسٹیف اور ایمیون سسٹم پر دباؤ میں کمی آ جاتی ہے نمبر پائیو ڈرنک وارٹر بی فور فیزیکل ایکٹیوٹی یہ ہمیشہ ٹھیک رہتا ہے اگر آپ کوئی فیزیکل ایکٹیوٹی یا وارک آٹ کرتے ہیں تو اس سے پہلے پانی کا مناسب استعمال کریں ایکسرسائز وغیرہ کرنے سے پہلے پانی پینے سے ہمارا جسم خود کو پریپیر کر لیتا ہے جس کے بعد ایکسرسائز کے دوران مسلز کو صحیح طاقت ملتی رہتی ہے مسلز کریمپ نہیں ہوتے اور فلویڈ الیکٹرولائٹ بیلنس صحیح رہتا ہے جو کہ مسلز کی کنٹریکشن اور ریلیکسیشن کے ساتھ نرو ٹرانسمیشن کے لیے بھی بہت ضروری ہے فیزیکل ایکٹیوٹی سے پہلے پانی پینے سے مسلز کا کام صحیح ہوتا ہے تھکاوٹ اور انجری کا خطرہ کم ہو جاتا ہے اس کی وجہ سے ہمارے جسم کا ٹیمپریچر ریگولیٹڈ رہتا ہے اور ایکسرسائز کے دوران جسم میں اوور ہیٹنگ نہیں ہوتی اور اسی طرح سے ایتلیٹس کی پرفارمس بھی بہتر رہتی ہے نمبر سکس پانی کی صحیح اور مناسب مقدار کا استعمال بہت ہی ضروری ہے بہتر ہے اپنے جسم کے حساب سے پانی کو صحیح طرح کیلکولیٹ کر کے روزانہ کی مقدار استعمال کریں اس کے لیے یہ ریکمنٹ کیا جاتا ہے کہ جتنا آپ کا وزن ہے اس کا تیس یا چالیس ایمل کے ساتھ ملٹیپلائی کر لیں اس سے پانی کی آئیڈیالی ماؤنٹ نکل آئے گی جسے آپ نے روزانہ پینا ہے پانی کی کیلکولیشن کا حساب اس بات پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ بندہ کام کیا کرتا ہے مثال کے طور پہ ایک مزدور کو سخت کام کرنا پڑتا ہے اور اسے پانی کی مقدار زیادہ استعمال کرنی پڑتی ہے جب مناسب پانی پییں گے تو آپ میں ڈی ہیریشن نہیں ہوگی اور جسم کے ضروری کاموں کے لیے پانی کا مناسب مقدار جسم میں موجود ہوتی ہے نمبر سیون پانی کا ویسے پینا جتنا ضروری ہے اتنا اسے مائن فولی پینا ضروری ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ پرسکون ہو کے پانی پییں کسی قسم کی جلدی نہ کریں اور پانی اہستہ اہستہ گھونٹ گھونٹ کر کے پییں اہستہ اہستہ پینے سے جسم میں پانی صحیح طرح ڈیسٹریبیوٹ ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے جسم کے ہر خلیے کو مناسب پانی ملتا ہے اور اوورال فنکشنز جسم میں بہتر ہو جاتے ہیں اس طرح پانی پینے سے بلوٹنگ کا مسئلہ ختم ہو جاتا ہے جو کہ جلدی پانی پینے سے کافی لوگوں میں ہوتا ہے اس طرح سکون سے پانی پینے سے جسم میں پانی صحیح رہتا ہے اور پھر جسم کو زیادہ فائدہ ملتا ہے نمبر ایٹ ڈرنکنگ کلین وارٹر ہماری لسٹ کا آخری اہم راز یہ ہے کہ ہمیں صاف پانی کا استعمال کرنا چاہیے پینے والے پانی کی کوالٹی کو مد نظر رکھنا بہت ہی ضروری ہے کیونکہ پانی کی کوالٹی ڈیریکٹلی ہماری صحت پر اثر کرتی ہے اگر پانی خراب ہو اس میں کچھ ایمپیورٹیز شامل ہوں تو اس کے پینے سے جسم کے ایمیون سسٹم پر دباؤ زیادہ ہو جاتا ہے ساتھ میں اس کی وجہ سے ہمارے انٹرنل آرگنز کو بھی نقصان پہنچتا ہے کوشش کریں فلٹر کیا ہوا پانی یا سپرنگ وارٹر استعمال کریں اس طرح کے پانی میں نیچرل منرلز ہوتے ہیں جیسے میگنیشیم اور کیلشیم وغیرہ ہو گئے جو ہمارے جسم میں مختلف ضروری کاموں کے لیے انتہائی ضروری ہیں صاف پانی کی وجہ سے لانگ ٹرم ہیلتھ اور ہمارا ایمیون سسٹم سٹرانگ رہتا ہے جس کی وجہ سے ہم کافی ساری بیماریوں سے محفوظ رہتے ہیں تو یہ تھے آٹھ ایسے راز جنہیں ہر کسی کو جاننا چاہیے اگر کوئی سات دن تک اس طرح سے پانی استعمال کرتا ہے تو انہیں اپنے جسم میں ایک عجیب سی طاقت اور بہتری محسوس ہونے لگ جائے گی ویڈیو یہاں تک دیکھنے کا اور چینل وزٹ کرنے کا بہت شکریہ امید کرتے ہیں آج کی ویڈیو سے آپ نے کافی کچھ نیا سیکھا ہوگا اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں انشاءاللہ ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ